اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انڈس وارٹر ٹریٹی انڈس وارٹر ٹریٹی یہ کانسٹیٹیشنل ایشو نہیں ہے کانسٹیٹیشنل ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ ایوب خان کے دور میں ہی یہ پاس ہوا تھا یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ان کے بیچ میں پاس ہوا تھا یہ جو پانی کا شروع سے مسئلہ چل رہا تھا تو اسی پر ہی یہ ایک ایگریمنٹ پاس ہوا تھا اس پر ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا وہ لینڈ ری فارمز بیسک ڈیموکریسیز اور پریزیڈنشل الیکشنز ایوب خان کے دور میں جو بھی ہوئی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا بیگراؤنڈ اب آپ سے ڈسکس کروں بیگراؤنڈ کیا ہے اس کا تو اس میں اس کا بیگراؤنڈ ہے جیسے ہی پنجاب ہندوستان کا صوبہ پارٹیشن ہوتا ہے آگسٹ نائنٹین فورٹی سیون میں جیسے ہی پاکستان بنا تو ریڈ کلیف ایوارڈ کے تحت بنگال اور پنجاب کو دو حصوں میں باتا گیا ایک حصہ ہندوستان میں جلا گیا تو دوسرا پاکستان میں آ گیا اب اس وقت جیسے ہی پنجاب پارٹیشن ہوا بٹا تو ایسٹ پنجاب ہندوستان میں جلا گیا ویسٹ پنجاب کا جو حصہ تھا وہ پاکستان میں آ گیا اچھا اس کے بعد جیسے ہی پنجاب پارٹیشن ہوا تو پانی کا مسئلہ شروع ہو گیا کیونکہ پنجاب میں جو بھی پنجاب میں جو دریاء آتے ہیں اسپیشلی جو پاکستان میں آتے ہیں تو کشمیر ہندوستان سے شروع ہو کر آتے ہیں اس لیے جو ہندوستان کی شروع سے ہی یہ ایک پلاننگ تھی کہ پاکستان کا پانی اپنے کنٹرول میں کریں تو اس لیے جیسے ہی پنجاب پارٹیشن ہو رہا تھا تو اس وقت جو پنجاب کے کچھ ایسے شہر تھے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی تھی وہ پاکستان میں آنے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں کیا گیا برٹش گورنمنٹ کی بھی کانگریس کو ہندوز کو سپورٹ حاصل تھی جیسے فیروز آباد اور فیروز پر اور بھی کافی ایسے شہر ہیں جو پنجاب کے تھے جو ہندوستان میں ان لوگوں نے فورسلی شامل کر دیئے تو اب جیسے ہی پنجاب پارٹیشن ہوتا ہے اس کے بعد کچھ ایسے ہیڈ ورکس ہوتے ہیں ہیڈ ورکس ہوتے ہیں جو کہ ہندوستان میں چلے جاتے ہیں اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ہیڈ ورکس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہیڈ ورکس ہے کیا ہیڈ ورک بیرج جیسے ہم بیرج کو سمجھتے ہیں تو ہیڈ ورک بھی ایک چھوٹا سا بیرج ہوتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ دریا سے پانی جیسے ہی آتا ہے تو اس کو ڈائی ورڈ کر کے کنالز جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی اس کنالز میں پانی کو چھوٹ دیتا ہے ہیڈ ورک کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو دریا کا پانی ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر کے اس کو کنالز جو ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے لنک کنالز میں چھوٹ دیتا ہے تو کچھ ہیڈ ورکس جو میجر ہیڈ ورکس تھے وہ ہندوستان میں چلے گئے اور ان ہیڈ ورکس میں سے کافی ایسے کنالز تھے جو ان ہیڈ ورکس میں کنیکٹ تھے جو پاکستان کے پنجاب کا جو صوبہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا ویسٹ پنجاب میں وہ کنالز آ رہے تھے اور پنجاب کی جو سرسب زمین تھی اس کو آباد کرنے میں ان کنالز کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان کا بہت بڑا کردار تھا تو جو ہیڈ ورکس تھے جو ہندوستان میں چلے گئے تھے اس وقت پارٹیشن کے بعد ایسٹ پنجاب میں چلے گئے تھے مدھوپر ہیڈ ورکس تھا ایک جو راوی دھریا پر تھا دوسرا تھا فیروز پر فیروز پر ہیڈ ورکس ستلج ستلج دھریا پر تھا اچھا اس کے بعد جو یہ ہیڈ ورکس ہندوستان میں چلے گئے تو پاکستان کا جو ستلج اور راوی جو دھریا تھا اب ہندوستان کے کنٹرول میں ہو گیا کیونکہ ہیڈ ورکس اگر وہ بند کر دیں گے تو وہ پانی کو آسانی سے اپنی طرف ڈائی ورڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اب جیسے ہی ہندوستان اور پاکستان بن گئے ہندوستان اب آزاد ہو گیا پاکستان بن گیا تو شروع سے ہی جیسے کہ پانی کا مسئلہ شروع ہو گیا وہ کیسے کہ جیسے ہی پاکستان بنا تو شے مہینوں کے بعد شے مہینوں کے بعد فرسٹ اپریل نائنٹین فورٹی ایٹ کو فرسٹ اپریل نائنٹین فورٹی ایٹ کو ہندوستان نے پاکستان کا پانی روکا ستلج اور راوی جو ندیاں تھی جو ان لوگوں کے کنٹرول میں ہیڈ ورکس تھے ان لوگوں کو بند کر دیا اب پانی کو روکا تو کافی جو ویسٹ پنجاب کا جو کافی ایسا علاقہ تھا کافی ایسی زمینیں تھی سرسبز فرٹائل زمینیں تھی جن کو کافی نقصان پہنچا تو پاکستان ویسے بھی ایک نیا ملک تھا ایکنومیکلی وہ ایک پور کنٹری تھا تو ایک پانی کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ایگری کلچر پاکستان جو مور دن ففٹی پرسنٹ ایکنومی کو سپورٹ کرتی ہے اس وقت بھی تو پاکستان کی جو ایکنومی ویسے بھی بیک ورڈ تھی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تو دوستو جیسے ہی یہ مسئلہ ہو گیا تو پاکستان نے اس بات پر کرائک کیا اس بات پر اسٹرائک کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے تو اس وقت ٹیمپریری طور پر آرزی طور پر چار مئے نائنٹین فورتھ میں نائنٹین فورٹی ایٹ انیس سو اٹھتالیس چار مئے کو ایک انٹیرم ایگریمنٹ پاس کیا گیا انٹیرم کا مطلب ہے آرزی ایک آرزی ایگریمنٹ پاس کیا گیا جو کہ پاکستان اور ہندوستان نے پاس کیا اپنے درمیان تو اس میں فور ٹائم بینگ یہ پانی کا مسئلہ حل کر دیا گیا لیکن وہ پرمننٹ نہیں تھا پاکستان شروع سے ہی یہ کوشش کرتا رہا کہ پانی کا مسئلہ حل کیا جائے لیکن ہندوستان جو تھا وہ اس بات کو اگنور کر رہا تھا اس لیے وہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اچھا اس کے بعد ہندوستان جب جیسے ہی پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے اس وقت سیپٹمبر نائنٹین ففٹی میں پاکستان نے جیسے سٹرائک کی اس کے بعد ہندوستان اب اس مسئلے کو ریزولو کرنے کے لیے ایگری ہو گیا لیکن اس ڈسکشن اس بحث مباحثے میں کافی عرصہ گزر گیا فائنلی جو ایگریمنٹ کی جو شرائط تھی تو ہندوستان نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ہندوستان کے میمبرس بھی ہو پاکستان کے بھی ہو اور اس کمیٹی کا چیئرمنٹ ایک نیوٹرل ہو جو نہ ہندوستان کا ہو نہ ہی پاکستان کا ہو تو اسے پہلے جو پاکستان تھا سٹرائک جب کر رہا تھا اس وقت اس نے ورلڈ بینک انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنی آواز اٹھائی تھی پانی کے مسئلے پر تو اس وقت چیئرمنٹ جو چنا گیا کمیٹی کے لیے ورلڈ بینک ورلڈ بینک کا چیئرمنٹ چنا گیا جس کا نام ہے یوجین بلیک یوجین بلیک اب اس کمیٹی کا چیئرمنٹ سیلیکٹ کیا گیا اب وہ بھی ایگری ہو گیا اس نے یہ زمینداری اٹھائی کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اب حل کریں گے اور کمیٹی کو اب بنائیں گے کیونکہ یہ پانی کا مسئلہ جیسے حل ہو جائے اس کا نام کیا تھا یوجین بلیک اچھا اس کے بعد جیسے ہی یہ پانی کی جو شیئرنگ ہوتی ہے ڈیویجن ہوتا ہے اس کے بارے میں اب ڈسکس کریں یہ ایگریمنٹ پاس ہوا کافی ڈسکسن کے بعد نائنٹین سیپٹمبر نائنٹین سکسٹی میں جب ایوب خان پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا انیس سیپٹمبر انیس سو ساٹھ میں یہ ایگریمنٹ فائنالی پاس ہوتا ہے اس کے بعد اس ایگریمنٹ کو جو نام دیا گیا انڈس وارٹر ٹریٹی انڈس وارٹر ٹریٹی اس ایگریمنٹ کو نام دیا گیا اب اس ایگریمنٹ کے تحت جو دریا ہندوستان کو دیے گئے جو دریا پاکستان کو دیے گئے اب اس کو ڈسکس کریں اب ٹوٹل چھے دریا جو میجر دریا تھے جیسے کہ ویسٹرین ویسٹرین دریا ویسٹرین ریورس جس میں آ جاتے ہیں چناب جہلیم انڈس یہ تین ویسٹرین ریورس کس کو دیے گئے پاکستان کو ٹھیک ہے دوستو اب ایسٹرین ایسٹرین جو ریورس تھے اس میں راوی بیاز ستلج یہ تین دریا کس کو دیے گئے اکارڈنگ ٹو انڈس ٹریٹی وارٹر انڈیا کو دیے گئے ٹھیک ہے دوستو اب اس وقت یہ جو پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا کون تھا ایوب خان ہندوستان کا پرائم منسٹر اس وقت کون تھا ایگریمنٹ پر جس نے سائن کی تھی جوارلال نہرو یہ ایگریمنٹ کہاں پر سائن کی گئی تھی کراچی میں کہاں پر کراچی میں ٹھیک ہے دوستو اب اس وقت جیسے ہی یہ ایگریمنٹ پاس ہوا تو اس وقت پاکستان کو کچھ ڈیمز بنانے کے لیے بھی کہا گیا کچھ لنک کینالز بیراجز بنانے کے لیے بھی کہا گیا اکارڈنگ ٹو دس ٹریٹی تو اس وقت پاکستان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا پاکستان ایک نیا ملک تھا تو پاکستان کو مدد کی ضرورت تھی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا لاسٹ لی کہ پاکستان کو ایڈ دی جائے گی لون دیا جائے گا جو ملک لون دے گے ایڈ دیں گے اس میں سے یو ایس اے یونائٹیڈ سٹیٹس امریکہ یو کے لنڈن ویسٹ جرمنی کینیڈا آسٹریلیا نیوز لینڈ اور ہندوستان کو بھی کہا گیا کہ آپ میکزیمم دو سو ملین دے دیں دو سو ملین ڈالرز دو سو ملین آپ میکزیمم دیں اور مینیمم مینیمم آپ دے دیں تو ہندوستان نے بھی ایڈ دی دوسرے ممالک جو بھی کنٹریز تھے انہوں نے بھی ایڈ دی تو اس وقت پاکستان میں کچھ ڈیمس بنائی گئیں کچھ بیراجز بنائے گئیں لنک کینالز بنائے گئیں اب اس کے بارے میں ڈسکس کریں جب جیسے ہی اس وقت یہ ٹریٹی پاس ہوئی ایڈ ملا تو اس وقت کچھ کنسٹرکشن ہوتی ہے انڈر دا انڈس وارڈ ٹریٹی اچھا اس کے بعد اب ہم ڈسکس کریں ڈیمس کے بارے میں جو ڈیمس بنائی گئیں جس میں تربیلہ اور منگلہ تربیلہ اور منگلہ ڈیمس بنائی گئیں دو ڈیمس تربیلہ اور منگلہ منگلہ جو ڈیم ہے جہلیم ریور پر اور تربیلہ انڈس تربیلہ کس دریا پر بنائی گئی انڈس پر منگلہ کس دریا پر بنائی گئی جہلیم پر ٹھیک ہے اب آگئے بیریجز جو بیریجز بنائے گئے جس میں ٹوٹل پانچ بیریجز تھے اب پانچ بیریجز کے جو نام ہیں میں نے یہاں پر لکھے ہیں جس کا پہلا لکھا ہے چشمہ بیریج رسول بیریج مرالہ بیریج قادر آباد بیریج میلیسی یہ پانچ بیریجز بنائے گئے مختلف جگہوں پر پاکستان میں اس کے علاوہ لنک کینالز بھی بنائے گئے لنک کینالز جو میں نے یہاں پر نمبر وائز لکھا ہے اب میں انشاءاللہ بتاؤں گا رسول قادر آباد بیریج سوری لنک کینال تھا یہ نمبر ٹو قادر آباد بلوکی سلیمنکی نمبر فور ٹرائیمو سیڈنئی نمبر فائی سیڈنئی میلیسی نمبر سکس میلیسی بہاول نمبر سیون چشمہ جھیلم نمبر ایٹ ٹانسا پنجند یہ لنک کینال جڑے جڑے ہوئے تھے اس لئے دو دو نام اس کے رکھے گئے ہیں اس کے بعد جیسے ہی یہ انڈریس وارٹر ٹریٹی پاس ہوتا ہے تو اس کا ایک مدہ رکھا گیا دس سالوں تک نائنٹین سیونٹی میں یہ پھر مسئلہ سٹارٹ ہوا لیکن کچھ سالوں کے لئے اس کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیا گیا ایکسٹینشن دیا گیا تین سالوں تک اچھا اس کے بعد آج تک یہ کچھ مسائل چل رہے ہیں پانی کے لئے ہندوستان اور پاکستان میں کہ ہندوستان کچھ ڈیمز بیرجز بنانا چاہتا ہے جو کہ پاکستان کو اس پر اعتراض ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انڈس وارٹر ٹریٹی کے خلاف ہے جیسے کہ کچھ میں نے نام یہاں پر لکھے ہیں کشن گنگا کشن گنگا پروجیکٹ جو ان لوگوں کا بیرج ہے نیلم ویلی نیلم ویلی کہاں پر ہے کشمیر میں ہے اب نیلم ویلی آزاد کشمیر میں ہے اب جیسے کہ کشن گنگا پروجیکٹ وہ بنا لیں گے تو نیلم جو ندی ہے کشمیر میں ریور کی طرف آتا ہے ولر ایک لیک ہے جھیل ایک لیک ہے اس پر وہ ہندوستان جو ہے ایک بیرج بنانا چاہتا ہے لیکن اس پر بھی پاکستان کو اتراز ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے بگ لیئر بیر پروجیکٹ یہ بھی ایک مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے تو دوستو یہ تھا انڈس وارٹر ٹریٹی جو ایوب خان کے دور میں سائن ہوا لیکن اس لیے ہی میں نے آپ سے ڈسکس کرنا چاہا کیونکہ اس وقت ہم ایوب خان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک کڑی ہے ٹاپکس کی اس لیے ہم ڈسکس کر لیں تو ٹھیک ہے تو انشاء اللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ کانسٹیٹوشن سے پہلے کمیشن بنائی گئی تھی جس کو شہاب الدین کمیشن کہا جاتا ہے ایوب خان نے بنائی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاء جلدی ہم نائنٹین سکسٹی ٹو کا کانسٹیٹوشن جو ایوب خان کے دور میں انٹریڈیوس ہوا تھا سیکنڈ کانسٹیٹوشن آف پاکستان وہ بھی ڈسکس کریں گے تینک یو مچ ٹیک کیار اللہ حافظ